ہمارے زیر مطالعہ سورہ بکرہ کی بلکل ابتدائی آیات تھیں اور اس میں ہم تقوی کی نشانیاں گنوا رہے تھے اللہ رب العزت کا ارشاد اگرامی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امین ذالک الكتاب لا ریب فیه حدل للمتقین قرآن مجید کے بارے میں قرآن مجید خود یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے واسطے پرہیزگاروں کے متقیوں کے پھر متقیوں کی ڈیفنیشن آئی اور وہ یہ ہے کہ اللہذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وممہ رزقناہم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ صدق اللہ العزیم یہ چار آیات ہیں ان میں پانچ چیزیں آئی ہیں پہلی بات اللہذین یؤمنون بالغیب متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہذین یؤمنون الصلاة متقی وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خصوصاً مال کا ذکر نہیں ہے مِمَّا جو کچھ بھی تو یہ وسیع ذرا اس کو آپ لے لیں مال و جان اور مطاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں جو برتنے کا سامان زندگی میں اللہ تعالی نے دیا ہے اس سب کو خرچ کرتے ہیں اور پھر فرمایا کہ وحی پر ایمان لاتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَا إِلَئِكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اب اس میں بھی قرآن مجید کا نام نہیں لیا گیا قرآن مجید اس کو بیان کرنا اس کی تشریف وہ سورہ قیامہ کی جو آیات ہیں کہ اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہیں آپ کے دل میں بٹھا دینا بھی ہمارے ذمہیں اس کی ترتیب کروا دینا بھی ہمارے ذمہیں تو وہ سارا کچھ اس میں شامل ہے سنت اور حدیث اور قرآن مجید سارا اس میں آپ شامل کر لیں تو کہا گیا کہ اس پر وہ ایمان لاتے ہیں یہ چار چیزیں ہو گئیں پھر فرمایا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ وہ جو آخرت ہے جو اس کے بعد ہے اس پہ تو ان کا ایمان نہیں بلکہ یقین ہے ایمان سے بھی ایک درجہ آگے کی بات کہ اس پر ان کا یقین ہے اب ان پانچ چیزوں کو اگر ہم لسٹ ڈاؤن کریں پہلی چیز اور آخری چیز الگ رکھیں تو درمیان کی جو تین چیزیں ہیں وہ کیا ہیں وہ اس دنیا میں موجود چیزیں ہیں کچھ چیزیں موجود اور کچھ غیب موجود چیزیں کیا ہیں وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ صلاحات جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے اور جو کچھ موجودات ہیں جو مطاع الحیات دنیا ہے اس سب میں سے خرچ کرنا جو تمہارے سامنے موجود ہے اس سب میں سے خرچ کرنا اور وہی کی صورت میں قرآن اور سنت تمہارے پاس موجود ہے اس پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے جیسے وہ ڈاک صاحب نے بتایا قرآن مجید کے پانچ حقوق کہ اس پہ ایمان لانا ہے اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ ایمان لانے کے تقاضے تو تین چیزیں تو ظاہری ہیں اس میں نماز اور خرچ ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے دی اور وہیِ الٰہیِ مارے صورت میں مکتوباً موجود ہے لکھی ہوئی موجود ہے حدیث بھی موجود ہے سنت بھی موجود ہے قرآنِ مجید بھی موجود ہے یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس میں سے جو پہلی چیز ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بہت ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں ذاتِ باری تعالیٰ سمیت اس کے فرشتوں سمیت جو کچھ بھی معاملات ہیں وہ زیادہ تر غیب میں ہیں غیب پر ایمان لانا اور یہ جو آخری بات ہے بِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ یہ بھی غیب میں ہے یہ بھی دنیا کا مخالف ہے آجلہ کی مخالف ہے وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ دنیا ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہیں بات میں آنے والی وہ آخر وہ بھی غیب میں تو تین چیزیں بریکٹڈ ہیں نماز اس میں سے خرچ کرنا جو ہمیں دیا گیا اور وحیِ الٰہی ان کو دو بریکٹیں لگائی گئی ہیں ابتدا میں غیب پر ایمان کی بریکٹ اور آخر میں آخرت پر ایمان کی بریکٹ جو بھی یہ دونوں چیزیں غیب کی ہیں اگر یہ دونوں نہیں ہیں ان کے بغیر کی نماز ان کے بغیر کا خرچ اور ان کے بغیر کا قرآن مجید پڑھنا وہ پھر کہیں اور ہی لے کے جائے گا تو غیب پر ایمان لانا اور آخر میں آخرت پر ایمان لانا یہ کل ملا کے پانچ چیزیں ہو جاتی ہیں یہ جو ظاہراً جو چیزیں آپ کے پاس میرے پاس موجود ہیں جس کو مطاع الحیات الدنیا کہا گیا یہ جیسے ہیں بیسے نہیں ہر چند کہیں کہ ہیں پر نہیں ہیں پرسپشن انڈ ریالٹی ہم کہتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کیا آپ کا کہہ خیال ہے کہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ واقعی ہے نہیں ریالٹی کچھ اور ہے جو آپ نے سمجھا وہ کچھ اور ہے تو دنیا کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک ہمارا نالج یا ایک ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم پرسپشن پر زندگی گزارتے ہیں اور ان چیزوں کی پرسپشن جو ہمارے سامنے ہیں یہ بہت بڑا دجل ہے اور اس کا تعلق دجال کے ساتھ وہ ذرا دجال والی احادیث پڑھیں نہ چاندے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ دجال کے ایک آت میں آگ اور ایک آت میں پانی ہوگا اور اس کی آگ اصل میں پانی ہوگا اور اس کا پانی اصل میں آگ ہوگا یہ ہے دجل دنیا کی اینک لگا کے دیکھیں گے غیب اور آخرت کی اینک اتار کے دیکھیں گے تو آپ کو وہ دجال والی آگ آگ نظر آئے گی اس کا پانی پانی نظر آئے گا حالانکہ الٹ ہے جس ساتھ میں آگ نظر آ رہی ہے وہ پانی ہے جس ساتھ میں پانی نظر آ رہا وہ آگ ہے جو لوگ ان دو آیات بریکٹڈ بیچ میں یہ تین چیزیں ہیں اگر ان کو اس طرح سے نہیں دیکھتے وہ اول و آخر نکال رہتے ہیں وہ دجل کا اور دجال کا شکار ہونے والے ہیں انقرید جب آئے گا دجال پرسونی فائیڈ ایک شخصیت مشخص ہو کر سامنے آئے گا تو اس کا شکار ہونے کا زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے اور اس سے پہلے دجل پیدا ہوگا معاشرے میں دوخہ اولوین اس کا شکار وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ جب تک چیز سامنے نہ آ جائے تو سائنٹیزم جو چیز دوربین میں خردبین میں لیبارٹری میں ٹیسٹ کی جا سکے وہ تو ہے باقی کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہ موس کو جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے ہیں تو یہ جو دو چیزیں ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر تُن کا پکہ یقین ہے وہ شخص کے جو آخرت والا ہے اس کا معاملہ دنیا والے سے مختلف ہوتا ہے اس کا چال ڈھال اس کا رنگ ڈھنگ اس کے مقاسد اس کا طریقہ کار اس کا برتاؤ الگ ہو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آخرت والا ہے یہ دنیا والا ہے لیکن جس کا آخرت پر یقین ہوگا وہ اس کے معاملات کچھ اور ہوں گے جس کا دنیا پر یقین ہوگا اس کے معاملات کچھ اور ہوں گے جو غیب پر اور آخرت کو ذرا ڈائلیوٹ کر کے رکھے گا ان پہ کم یقین رکھے گا وہ دجل کا شکار ہو جائے گا وہ دجال کا شکار ہو جائے گا یہ جو دنیا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو آخرہ ہے اس کے مقابلے میں قرآن مجید دو الفاظ لاتا ہے زیادہ ایک آجلہ آجلہ اجل سے جلد مل جانے والے کیونکہ دنیا قریب ہے دنیا دنایت سے ہے قریب کی چیز آخرہ دور کی چیز آخرہ پر یقین کرنا ہے اللہ کے وعدے پر آجلہ اور دنیا پر یقین کرنا ہے اس کی فیزیکل ایگزسٹنس کی وجہ سے ہم یقین کر لیتے ہیں نظر جو آ رہی ہے میں دیکھ جو رہا ہوں اس کے لیے کسی وعدے کی ضرورت نہیں ہے آخرت نظر نہیں آتی کون کہتا آخرت کے لیے کام کرو قرآن مجید کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اب یہ بات ذرا مشکل ہو گئی اس کے مقابلے میں دنیا ہے اس کی چکا چوند ہے وہ سامنے ہے ادھر آپ نے کام کیا فیزیکل لاز کے مطابق وہ کام ہو گئے اب کون ہے جو نہ مانے کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کہے نہیں وہ آخرت والی بات صحیح ہے یہ ہو گیا ہے میرے سامنے لیکن یہ اتنا یقینی نہیں ہے جتنا وہ یقینی ہے یہ بات کہنا مشکل ہے کیوں؟ کہ جس چیز کا وجود ہوتا ہے انسان اس پر زیادہ جاتا ہے اس پر زیادہ ریجتہ ہے جس کا وجود نہیں ہوتا بس وہ پھر گمان کی کیفیت رہتی ہے یہی ایمان ہے تو آخرت کے مقابلے میں عاجلہ یا دنیا جو ہے وہ قرآن مجید اس کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور ایک مرز بیان کرتا ہے انسانوں کا بہت ہی درد کے ساتھ قرآن مجید وہ مرز ہمارے سامنے رکھتا ہے اور وہ مرز کیا ہے کہا گیا کہ وَأَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا سورہِ نازعات کی آیات ہیں فَأَمَّا مَنْ تَغَا جس نے سرکشی کی وَأَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھا آخرت کو پیچھے دنیا کو آگے آسرہ کا مطبعت ہے ترجیح دینا فَأَنَّ الْجَهِيمَ هِيَا الْمَأْوَى اس کا ٹھکانا تو پھر آگ ہوگی قرآن مجید سیدھی سیدھی بات کرتا ہے لگی لپٹی نہیں رکھتا بھی فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَأَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اس کا مطلب ایک اور بھی ہے ایک تو یہ ہے کہ جس نے شریعت میں تاغوت ہونا یا تغیانی اختیار کی حدوں سے بڑھ گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اگر واؤ کو حالیہ یا بیانیہ مان لیں تو اس کا مطلب ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا جس نے تغیانی اختیار کی وَأَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا یعنی کہ اس نے دنیا کی زندگی کو آخر پر ترجیح دی اس سے زیادہ بڑی تغا کوئی نہیں فَأِنَّ الْجَهِيمَ هِيَا الْمَأْوَى اس کا ٹھکانا تو جہنم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَكَامَ رَبِّهِ وَأَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى رَحَا وہ کہ جو درہ مقاما ربی اللہ کے سامنے وہ جو آخرت میں کھڑا ہونا نا اس سے در گیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَكَامَ رَبِّهِ اور جو درہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وَأَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنے نفس کو کہا کہ تُو باز آجائے یہ تیری خواہشیں پوری کرتے کرتے میری آخرت خراب ہو جائے گی تُو میرا پیشہ چھوڑ دے میں تیری خواہشات پوری نہیں کر سکتا کیوں؟ تیری خواہشات اللہ کے حکم کے خلاف پڑتے وَأَنَحَن نَفْسَ اس نے اپنے نفس کو منع کیا نہ کر نہ میرے پیشے پڑ نہ اپنی خواہشات کو جنہ مجھ سے پورا کہا وَأَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى ہواِ نَفْسَ سے اس نے منع کیا فَأِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو اس کا ٹھکانا تو جنت پھر انسانوں کو یہ کہا دیکھو انسانوں سورة العالی کی چھٹی آیت ہے فرمایا بَلْتُؤْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا اس سے پہلے آخرت کا ذکر ہے سولویں آیت ہے یہ آخرت کا ذکر ہے لیکن کہا بَلْتُؤْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَ حَالَكَ تمہیں بارہا یہ بتایا جا چکا ہے کہ خیر آخرت میں ہے اور اب کا بقایا رہنے والے بھی آخرت ہے دنیا جو ہے برباد ہو جائے گی اِنَّا حَازَ لَفِسْ صُحُفِ الْأُولَى اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہے صحفِ عبراہیم وَمُوسَى حضرتِ عبراہیم پہ جو صحف آئے جو تورات آئی اس میں بھی یہی بات لکھی ہے یہ وحی کی بات ہے یہ بدلتی نہیں ہے کیا؟ کہ آخرت کو ترجیح دو دنیا کو ترجیح نہ دو پھر سورہ قیامہ میں فرمایا قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْآَجِلَا تمہارا تو مسئلہ یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو نزدیک کی چیز سے دنیا کی چیز سے جلد ہاتھ آنے والے بات سے وہ جو اللہ کا وعد آخرت میں ملے گی اس میں تمہیں یقین نہیں قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْآَجِلَا وَتَذَرُونَ الْآخِرَا آخرت کو تم پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں دنیا میں آ جائے تو وہی مطا ہے آخرت آخرت کس نے دیکھی؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْآجِلَا تمہیں محبت ہے چاہت ہے دنیا کی وَتَذَرُونَ الْآخِرَا اس محبت میں پھنس کے تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو دیکھو وَجُوْهُنْ يَوْمَ اِذِنْ نَازِرَا اس دن وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کچھ چیرے بہت ترو تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَازِرَا اپنے رب کی طرف دیکھتے ہو وَوْجُوْهُنْ يَوْمَ اِذِنْ بَاسِرَا اور کچھ چیرے اس دن ایسے ہوں گے جن پر سیاہی بلی ہوئی ہوگی رنگ فق ہوا ہوگا وَوْجُوْهُنْ يَوْمَ اِذِنْ بَاسِرَا تَذُنُّوا اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَا ان کو پتا چل جائے گا ان کو احساس ہو جائے گا وہ جان جائیں گے کہ آج ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہونے والا نہیں آج وہ پکڑے گے آج وہ مارے گے آج وہ چھوٹیں گے نہیں یہ بات ان کو پتا چل جائے گی اور پھر سورہ دہر میں فرمایا اِنَّهَا أُولَائِ يُحِبُّونَ الْآَاجِلَ تم ہی تو وہ لوگ ہو نا جو دنیا سے محبت کرتے ہو وَجَذَرُونَ وَرَا أَهُمْ يَوْمًا سَكِيلَ اور اس کے بعد جو وہ سخت دن آنے والا ہے تم اس کو پیچھے چھوڑ جاتے ہو پھر سنب بنی اسرائیل میں فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآَاجِلَ اچھا ٹھیک ہے چلے نہیں باز آتے تم آخرت کی طرف تمہارا رخ نہیں ہوتا دنیا کے طالب ہو تو سنو تمہارے مطلق فیصلہ کیا ہے مَنْ كَانَ تو جو کوئی ہے يُرِيدُ الْآَاجِلَ جو دنیا ہی چاہتا ہے اَجْلْنَا لَهُ تو ہم اس کو دے دیں گے دنیا تم میں سے جو دنیا ہی چاہتا ہے اَجْلْنَا لَهُ فِيْهَا اس دنیا میں ہم اسے دے دیں گے دو شرائط کے ساتھ مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ جو چاہیں گے وہ دیں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے یہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا تم لگے رہو دنیا کے پیچھے آخرت کا طالب اس کو تو آخرت ملے ہی ملے دنیا کا طالب جو ہے اس کو دنیا ملے گی لیکن جس کو اللہ چاہے گا اور جو اللہ چاہے گا سُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّم طالبِ دنیا کے لئے جس کو دنیا ہم دے بھی دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے لئے جہنم بنا کے رکھی ہے يَسْلَاحَ مَزْمُومًا مَدْهُورًا اس میں زلیل ہو کر خوار ہو کر گرے گا اور وہاں پہ اس کے کباب بنا جائیں گے یسْلَاحَ اس کو تاپا جائے گا وہاں پر یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو یہ تو ہوگی ساری دنیا کی برائیاں دنیا میں کوئی چھائی بھی ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَا عَذَابَ النَّارَ دنیا کوئی گزری ماری سی چیز نہیں ہے دنیا بہت اہم ہے وجہ اس دنیا میں سے ہی اپنی آخرت کمانی ہے اگر یہ دنیا اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہ کیا استعمال نہ کیا تو آخرت کہاں سے کماؤ گا کہاں سے ملے گی آخرت اسی دنیا میں سے آخرت کمانی ہے اس لحاظ سے دنیا بہت اہم بہت ہی اہم اس کے بعد آخرہ ہے اس میں مولت عمل ختم عمل سارا یہاں کرنا ہے تو دنیا کو برا بھلا کہتے رہے لگے رہے اور کچھ بھی نہ کیا تو یہ جو ہے نا کہ اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرمائے فی الدنیا حسنہ یہ فی الدنیا حسنہ کیا ہے وہ دنیا جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت اچھی مل جائے وہ حسنہ ہے وہ دنیا بہترین جس کے نتیجے میں ہمیں آخرت میں بلائی مل گئی لیکن اگر ہم نے دنیا میں اس طور وقت گزارا کہ آخرت برباد ہو گئی تو ہم نے دنیا کا استعمال سائی نہیں کیا دنیا کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کریں دنیا کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین کے طریقے پر استعمال کریں دنیا کو وہ لوگ جو صحابہ کے پیچھے چلتے رہے ان کے طریقے پر استعمال کریں دنیا کو صالحین کے طریقے پر لیں تاکہ اس دنیا سے آخرت بن جائے یہ نہ ہو کہ یہ دنیا آخرت برباد کر دے تو ہماری آج کی پہلی بات یہی تھی کہ ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ ہوگا تو دجل سے اور دجال سے بچیں گے دوسری بات کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کی بڑی مزمت آئی کہا کہ اگر نہیں مانتا تو دے بھی دیں گے دو شرائط کے ساتھ دیں گے کہ جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے دے دیں گے بعد میں جہنم میں بھی دیں گے اور دھکے بھی دیں گے ساتھ مضمومہ مدھورہ دھکے دے کے جہنم میں ڈالیں گے لیکن طالب اخرہ کے لئے طالب آخرہ کے لئے بھی یہ دنیا بڑی اہم ہے کیوں آخرت اس نے یہاں سے کما کے لے جانی نہ کما سکا دنیا تو برباد ہوئی ہوئی آخرت بھی برباد ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اکول کو لہذا وستغفر اللہ لی ولكم ولسائر المسلمین والمسلمات